بھارت کے سمیدھان میں پرستاونا کی شروعات ہوتی ہے وی دا پیپل آف انڈیا سے ٹھیک اسی طرح شریلنکا کے سمیدھان میں پرستاونا کی شروعات ہوتی ہے دا پیپل آف شریلنکا سے یعنی دونوں ہی دیشوں کے سمیدھان میں ناغرینوں کی پہچان ان کا دیش ہے لیکن جب دیش کے نام پر آپ دونوں دیشوں کے ناغرینوں کی تلنا کریں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سانتر دکھائی جیگا اور وہ فرق ہے سوچ کا بھارت میں اکثر ایک بات کا ذکر کیا جاتا ہے سوچ بدلو تبھی دیش بدلے گا ہم بھی یہی کہتے ہیں سوچ بدلو دیش بدلو لیکن یہ ہمارے دیش کا درباغی ہے کہ آزادی کے 71 ورشوباد بھی ہمارا سماج دھرم اور جاتی کے نام پر ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے دیش میں کوئی بڑا آتنکوادی حملہ ہو جائے تو ہمارے دیش میں اس پر راجنیتی شروع ہو جاتی ہے دھرم کے نام پر ایجنڈا چلانے والے آتنکواد اور آتنکوادیوں کا مہمہ مندمن کرنے سے بھی ہمارے دیش کے لوگ اور نیتا چوکتے نہیں اور تو اور نردوش لوگوں کا خون بہانے والوں کے مانا وادکاروں کے لیے دیر رات ہمارے دیش کی سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھلوا لیا جاتا ہے لیکن پڑوسی دیش شریلنکا اس معاملے میں بھارت سے بہت الگ ہے دہ مسلم کاؤنسل آف شریلنکا نے اکیس اپریل کو ہوئے آتم گھاتی حملوں اور دھماکوں کے بعد اب ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جس میں بھارت کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس فیصلے کے بارے میں ہم آپ کو وستار سے بتائیں اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے شریلنکا کے حالات کیا ہیں پچھلے مہینے کی اکیس تاریخ کو شریلنکا میں الگ الگ جگہوں پر آتم گھاتی حملے اور دھماکے ہوئے تھے ان حملوں میں دھائی سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور ریپورٹس کے مطابق کل وہاں پر کئی شہروں میں سامپردائک دنگیں بھڑک گئے دنگائیوں نے شریلنکا کے کئی حصوں میں مسجدوں اور مسلمانوں کی دکانوں پر حملے کیے اور ان میں آگ لگا دی اور اس ہنسا میں ایک وقتے کی موت بھی ہو گئی یعنی سامپردائک ہنسا شریلنکا میں بھڑک چکی ہے اس کے بعد شریلنکا کی سرکار نے پورے دیش میں کرفیو لگا دیا فیس بوک ووٹس ایپ سہیت کئی سوشل میڈیا سائٹس پر پراتیبند لگا دیا گیا کرفیو کا اولنگن کرنے والوں سے سکتی سے نپٹنے کے آدیش دیے گئے آدیش کا اولنگن کرنے والوں کے خلاف شوٹ آن سائٹ کے آرڈر دے دیے گئے ہیں اس بیچ شریلنکا کے پردھان منتری رانیل وکرمہ سنگے نے لوگوں سے شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے لیکن ہماری خبر یہ نہیں ہے ہماری خبر آج کچھ اور ہے شریلنکا کی سرکار دنگا پھیلانے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کر رہی ہے دوسری طرف وہاں کی مسلم آبادی بھی اپنے دیش اور سرکار کی ہر سمبھو مدد کر رہی ہے دہ مسلم کاؤنسل آف شریلنکا نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے کچھ نئی گائیڈ لائنس جاری کی ہیں اور یہ گائیڈ لائنس آج آپ سب کو جاننی چاہیے یہ وہی سنگٹھن ہے جس نے 21 اپریل کو ہوئے حملوں کی کڑے شبدوں میں نندہ کی تھی اور اب اس سنگٹھن نے شریلنکا کے ناغرگوں کی راشتری پہچان کو دھیان میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کچھ دشا نردش جاری کیے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ ان گائیڈ لائنس کی شروعات کن شبدوں سے کی گئی ہے میرے ہاتھ میں وہ گائیڈ لائنس ہیں دیکھئے Recommendations for Change in Attire and Behavior of Muslims and Promote a Common Shri Lankan Identity ایسا اس میں لکھا ہے اور اس کے بعد سارے گائیڈ لائنس اس میں لکھے گئے ہیں یعنی ان دشا نردشوں کے مول میں صرف ایک ویچار ہے اور وہ ویچار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے شری لانکا کے ناغرک ہیں اور آپ کی دھرمک پہچان اس کے بعد آتی ہے پھر سے میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں Recommendations for Change in Attire and Behavior of Muslims and Promote a Common Shri Lankan Identity نئی گائیڈ لائنس میں اسلام کے ویدوانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شری لانکا کے مسلم آبادی کو رنگین کپڑے پہننے کے لیے پریرط کریں انہیں سمجھائیں کہ وہ کالی پوشاک نہ پہنے اور اپنا چہرہ بھی نہ ڈھکیں کتنی بڑی بات ہے ساروجینک ستانوں پر اربیک بھاشا میں موجود سائن بورڈز کو ہٹا دیا جائے یہ سنشت کیا جائے کہ کسی گاڑی پر اربیک بھاشا کے شبدوں یا تلوار کی آکرتی نہ ہو ایسے علاقے جہاں دوسرے دھرم کے لوگ رہتے ہیں وہاں موجود مسجدوں میں ازان پر یا تو پرتبند لگا دیا جائے یا پھر مسلم باہول علاقوں میں ازان کے وقت آواز دھیمی کر دی جائے آواز بالکل بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے اس کا دھیان رکھا جائے شریلنکہ کی سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق ایک کلومیٹر کے دائرے میں صرف ایک مسجد کو لاؤڈ سپیکر چلانے کی اجازت ہے اس کا پالن کیا جائے کسی نئی مسجد کا نرمان تب ہی کیا جائے جب اسے دی ڈپارٹمنٹ آف مسلم ریلیجس افیرز کی انوشنسا پرابت ہو وہ بھی ہر پرکار کا عویششن کرنے کے بعد مجد کے نرمان یا رینوویشن کا کام بھی ستھانی پرشاسن کی انومتی کے بعد ہی ہونا چاہیے شریلنکہ کا مسلم سمودائے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھے کہ اس کی پہچان سب سے پہلے ایک شریلنکائی ناغرک کے روپ میں ہے اس کی پہچان کسی دھرم یا جاتی سے جڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہے ایسے پریاس کیے جائیں تاکہ شریلنکہ کا ہر سمودائے ایک شریلنکہ ناغرک کی طرح پوری شانتی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ سکے اسینشیلتہ نفرت اور رنگ بھید کے خلاف کڑے کانون بنائے جائیں پوروہ گرہ میں آ کر کسی پرکار کی غلط ریپورٹنگ نہ ہو اس کے لیے میڈیا ریفارمز کے بارے میں سوچا جائے سنسد میں نفرت ویرودی کانون لائے جائے مسجدوں کو نیانترت کرنے کے لیے نئے پرادھان لائے جائیں دھارمے کبدیش دینے والوں کے لیے کڑے دشا نردیش لائے جائیں اور ان کا پالن نہ کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے یہ دشا نردیش یہیں ختم نہیں ہوتے The Muslim Council of Sri Lanka نے وہاں کی شکشہ ویبستہ میں صدھار لانے کے لیے بھی کچھ سفارشے کی ہیں جنہیں میں آپ کو آج پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں اس میں لکھا ہے Lobby with the government for all schools to have a common school calendar یعنی چاہے کوئی بھی school ہو کسی بھی جاتی کا ہو یا کسی بھی دھرم کا school ہو سب کا same common school calendar ہونا چاہیے Lobby with the government to make it compulsory for all schools to teach Singhala and Tamil to their students ایک جیسے curriculum ہونا چاہیے شریلنکہ کی کل آبادی دو کروڑ سے زیادہ ہے وہاں کی آبادی میں 70% سے زیادہ لوگ بہت دھرم کو مانتے ہیں اور وہاں قریب 12% ہندو ہیں اور قریب 10% مسلم ہیں اور 7.5% عیسائی ہیں یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ عیسائی اور مسلم دونوں ہی سمودائے کے لوگ شریلنکہ میں علپ سنکھیکوں کی شریلنی میں آتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب دیش ہت کی بات آئی تو شریلنکہ کے مسلم سمودائے نے پرستھتیوں کو دھرم کا چشمہ لگا کر نہیں دیکھا بلکہ وہاں کے مسلمان اپنی پہچان اپنے دیش کے نام پر ستھاپت کرنا چاہتے ہیں اپنے دھرم کے نام پر نہیں اب آپ اسی خبر کو بھارت کے انگل سے دیکھنے کی کوشش کیجئے کیا ہمارے دیش میں کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کیا کبھی ایسے گائیڈ لائنز جاری ہو پائیں گے کیا بھارت کا علپ سنکھیک ورگ اور علپ سنکھیکوں کی راجتی کرنے والے نیتا دھرم والا چشمہ اتار کر پرستھتیوں کو دیکھ پائیں گے ایسی گائیڈ لائنز جاری کرنے کی ہمت اس دیش میں کسی کی ہے یہ ایک بہت گمبیر پرشن ہے جس کے جواب کے لیے آپ سب ہی کو منتھن کرنا ہوگا